بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانیوں علی امین گنڈاپور کو لے کر اس وقت یہ جو ساری صورتحال سامنے آئی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے محرمانی آپ اس پر کسی بھی قسم کی رائے سے استناب کریں جب تک کہ عمران خان صاحب کا کوئی موقف اس ساری صورتحال کے بارے میں اور علی امین گنڈاپور کے حوالے سے سامنے نہیں آتا جب تک عمران خان صاحب کی کوئی بات سامنے نہیں آتا میری آپ سے اپیل ہے کہ تب تک آپ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر علی امین کے بارے میں کسی بھی قسم کی منفی بات سے اشتناب کریں گریز کریں پاکستانیوں مجھے پاکستان تحریک انصاف میں چودہ سال ہونے کو ہے الحمدللہ چودہ سال اور میں نے ان چودہ سالوں میں ہر مشکل وقت میں دیکھا چاہے وہ دھرنا ہو چاہے وہ پنامہ کی تحریک ہو یا کوئی بھی مشکل وقت ہو تحریک انصاف پر میں نے ہمیشہ علی امین گنڈاپور کو عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ دیکھا ہے ڈٹ کر کھڑے دیکھا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں جانتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب کا ایک جانسار اور وفادار ست ہی ہے اور اس تحریک کا وہ ہیرو بھی ہے اس تحریک کے کے پی کے کا ہر ایک کارکن ورکر جو اس دن علی امین گنڈاپور کے کافلے میں ساتھ چل کر اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا وہ سب کے پی کے کے میرے بھائی اس تحریک کے ہیرو ہیں پاکستان کی عوام جو اسلام آباد پہنچی وہ اس تحریک کی ہیرو ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہی پاکستان کی عوام ہے یعنی پی ٹی آئی ہی پاکستان کی عوام ہے یعنی یوں کہہ دیجئے کہ پاکستان کے عوام کے ضمیر کی علامت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس وقت الحمدللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک میں شامل جس طرح ہر برکر ہر کارکن ہر بوٹر ہر سپورٹر ہر پاکستانی اس تحریک کا ہیرو ہے اسی طرح علی امین گنڈا پور اس تحریک کا ہیرو ہے لہٰذا جب تک عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آتا ان کا کوئی موقف اس پر سامنے نہیں آتا ان کی کوئی بات سامنے نہیں آتی میری آپ سب سے یہ اپیل ہے یہ غزارش ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کسی بھی قسم کی منفی رائے سے اشتناب کریں گریز کریں ایک ادنا ورکر کارکن عمران ہم کا عمر ڈا پاکستان زندہ بات